الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنصار علیہ حدا آج کی مجلس میں انشاءاللہ دو تین باتیں اپنے ایمان کو بڑھانے کے تعلق سے اس سے پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں کہ ہمیں روز آنا اس بات کی فکر کرنی چاہیے سو کے اٹھنے کے بعد بھی یا سونے کے ٹائم بھی کہ آج پورے دن میں میں نے کون سا ایسا عمل کیا جس سے ایمان بڑھا آج کے دن میرا ایمان بڑھا یا گھٹا کیونکہ ایمان ہی وہ دولت ہے جس کی بنیاد پر قیامت کے دن ایک بندے کو نجات ملے گی اور یہ اگر نہیں ہے تو ایک بندہ قیامت کے دن فیل ہو جائے گا تو اس لئے ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چیئے جس سے ہر دن ایمان کا لیول بڑھے کیونکہ ایمان کے بغیر نجات ممکن نہیں اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے اور دنیا میں غلبہ اور آخرت میں نجات ایمان کی بنیاد پر ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بہت صاف آیت ہے کہ تم ہمت مت ہارو اور غم مت کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو غلبہ دنیا میں ایمان کی بنیاد پر ہے ایمان شرط ہے اور وہ ایمان جس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو اس لئے ہمیشہ اپنے ایمان کو چیک کرتے رہنا چیئے اس سے پہلے دو تین باتیں میں نے بتایا تھی کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کیلئے کیا کرنا چیئے ایک دو باتیں اور آج کے درس میں ایک چیز ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے کہ جب بھی حالات ہمارے بگڑیں ہماری زندگی میں یا سماجی حالات یا ہماری انفرادی زندگی میں مسئیبتیں پریشانیاں بیماریاں یا بہت سارے فائننشلی پرابلم یا بہت سارے مسائل آتے ہیں زندگی میں ان مسائل میں ایک بندہ جب دین پر جمع رہتا ہے ٹکا رہتا ہے سبر کرتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کا لیول بڑھا دیتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے کتنے لوگ آپ دیکھیں گے مسائل آئے نہ تھوڑا فائننشلی پرابلم آ گیا جاب نہیں لگ رہی ہے کچھ دنوں تک بہت کئی انٹرویدیاں فیل ہو گیا نہیں ہو رہا ہے کئی کئی مہینے بیٹھنے پڑے یا کبھی کبھی لاس ہو گیا یا کبھی بیماری آ گئی بہت علاج کرا کرا گئے تھگ گیا نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو ایسے حالات یا کبھی کبھی جو ہے سماجی حالات بگڑ جاتے ہیں سیاسی حالات بگڑ جاتے ہیں ہو جاتا ہے تو آدمی ایسے حالات میں وہ بدزن ہو جاتا ہے بدگمان کبھی کبھی آدمی دین سے پھر جاتا ہے کتنے لوگ داڑی نکال دیا پوچھو آپ میں کیا ہو گیا ہم بولے حالات خراب ہو گئے تھوڑا حالات بگڑ گئے اس لیے میں ایسا ہو گیا یہ آدمی فیل ہو گیا اللہ کی اس کا ایمان گر گیا گھڑ گیا ایمان اتنا کمزور ہو چکا اس کا کہ مطلب تھوڑی پریشانی اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ پریشانی نے اس کے ایمان کو بہا کے لے کے چلا گیا اتنا کمزور کہ پریشانی نے ایمان کو بہا لے گیا یعنی پریشانی کا ایک جھوکہ اس کا ایمان ختم تو آج بہت سارے لوگ ایمان گھٹے 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 اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ تھوڑے سے مسائل وہ جھیل نہیں پاتا ہے کتنے لوگ دوسرے دھرم میں چلے کتنی لڑکیاں غیر مسلم سے شادی کر لیتے ہیں کیوں وہ ایمان کا جو ایمان جو ہے وہ اس کے دل میں اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کوئی اہمیت نہیں رہ گی کتم ہو گیا وہ تو اس لیے دنیا کے اندر جو مسائل آتے ہیں چاہے ہماری اپنی انفرادی زندگی میں چاہے سماجی زندگی میں سیاسی حالات اس میں ایک بندہ دین پر جمع رہے اس کا ایمان اتنا شٹرانگ اللہ کر دیتا ہے اس لیے آپ دیکھیں اللہ نے سورہ احزاب میں جو غزب احزاب کا ذکر کیا ہے کہ جب قوموں نے گھیر لیا صحابہ کو مدینہ کو پورا گھیر لیا چاروں طرف سے دشمن طاقتیں مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گئی پورا مدینہ گھیرا ہوا ہے آپ گوھر کریں پڑھیں حصول اس وقت اللہ نے صحابہ کی جو تعریف کیا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا سامنے دشمنوں کو دیکھ کر کے اور مدینہ میں گھیرے حالات میں صحابہ ہیں لیکن ان کا ایمان اور بڑھ گیا دشمن کو دیکھ کر کے اور تسلیم یعنی فرما برداری کا جذبہ بڑھ گیا کیسے ایمان بڑھ گیا سامنے دشمن سارا مدینہ گرہ ہوا ایمان کیسے بڑھ گیا آج ہم کیا کیا بولتے رہتے ہیں ایسا ہو گیا یہ حالات وہ حالات یہ اپنا غور نہیں کرتے باہر کے حالات کا صدھار اپنے عمل کے صدھار پہ ہے عمل جب خراب ہوتے ہیں حالات خراب ہوتے ہیں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں صحابہ کا ایمان کیوں بڑھا اس مسئیبت میں صحابہ کا ایمان کیوں بڑھا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جو مسئیبت آئی ہے جو پریشانی ہمارے اوپر آئی ہے یہ اللہ نے پہلے سے طے کیا تھا یہ اللہ کا فیصلہ پہلے سے تھا ہم تم کو آزمائیں گے چیک کریں گے اللہ نے پہلے سے کہہ دیا تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعہ اور مختلف طریقوں سے جب اللہ کا وعدہ پہلے سے ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اس کی آزمائش ہوگی تو یہ جو آزمائش ہے یہ اللہ کا وعدہ پہلے سے تھا اس لیے آیا ہے تو کہہ کوئی بکھرنے کا کہہ کوئی ٹوٹنے کا پہلے سے وعدہ تھا اور جم گئے جب جمعے رہے اللہ کے وعدے پر یقین رہا ایمان بڑھ گیا آج ہم کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں اس لیے یہ ایمان بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے میرے بھائیو ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانی آئے ہر طرح کی پریشانی میں دین پہ جمع رہنا ایمان بڑھتا ہے اللہ ایمان اتنا شٹرانگ کر دیتا ہے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر وہ حالات کو جھیل لیتا وہ باہر کے حالات اس کے اندر کے سکون کو چین نہیں پاتا ہے آپ صحابہ کو دیکھیں صحابہ کیوں اتنے سارے حالات میں بھی سکون تھے کبھی آپ دیکھیں بہت فرسٹیشن میں آگئے نبی فرسٹیشن میں آگئے کبھی نہیں آپ کو دکھائی دے گا کیوں اندر اتنا مضبوط تھا ایمان چٹان کی طرح تھا ایمان ملہ تھا آج ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ایمان اتنا کمزور ہے نا باہر کے حالات اندر کے ایمان کو ڈگمگا دیتا ہے تھوڑے سے کچھ ہو گئے آدمی سودا کر لیتا ہے ایمان بیچ دیتا ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک بڑا ذریعہ کی حالات چاہے کیسے بگڑ جائیں اللہ کے وعدے پہ یقین ہو کہ یہ جو حالات بگڑے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے عمال کے بگاڑنے سے ہو اور یہ وعدہ اللہ کا پہلے سے تھا اس لیے آیا ہے اور دین پہ جمع رہنے کا آدمی دین پہ جمتا ہے اللہ ایمان کا لیول بڑھاتا ہے تو یہ بہت اہم نصیحت ہے اور اس لیے ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے کبھی کبھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں بیچارے جاب کے سلسلے میں کبھی رشتے کے سلسلے میں کئی کئی مہینے سال سال نکل جاتے ہیں نوکری نہیں جاب نہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نمازی بھی ہوں دیندار بھی ہوں سب کچھ ہے پھر حالات میرے صدر نہیں رہے اللہ کی آزمائش ہے اور اس میں جمع رہنے کا جمع رہنے کا مضبوط چٹان کی طرح اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ میرا بندہ کھوکھلا اندر سے ہے یا مضبوط ہے ایمان کا دعویٰ اس کا ہے لیکن ایمان مضبوط ہے یا کھوکھلا ہے یا اللہ چیک کرتا ہے کیسے چیک کرتا ہے حالات بدل کے ایک انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے پریشانیوں میں یہ پریشانی میں ٹوٹتا ہے یا چٹان کی طرح کھڑا رہتا ہے کھڑے رہیں اللہ ایمان کو اور مضبوط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ایمان کو بڑھانے کی ہر وقت فکر کرنے کی توفیق دے اور ان چیزوں کو کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ جس سے ایمان بڑھتا ہے اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے جس سے ایمان گھٹتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن